بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلى آلی وسلم تسلیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلى ملنبی ابعدہ ہمارے ہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ کبوتروں کے گلوں میں لوگوں نے لٹکے ہوئے تعویز دیکھیں اس کے اوپر کئی احباب کا تقاضہ ہے کہ جادو جنتر کی کیا حقیقت ہے اور شریعت میں اس کا کیا حل ہے اس کے اوپر کچھ عرض کروں تو مختصر سے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات تیشدہ ہے کہ جادو چونکہ شیعتین سے مدد کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے جو شخص بھی جادو جنتر میں مبتلا ہوتا ہے اس کو سیکھتا ہے دوسروں پر کرتا ہے وہ تب تک ممکن نہیں جب تک وہ ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھے جب بندہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے تب ہی اس کا جادو کارگر ہوتا ہے چونکہ وہ شیعتین سے مدد لیتا ہے اللہ سے مدد لینے کے بجائے قرآن پاک میں ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ اس کو پڑھئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ یہودیوں نے اس دور میں شیعتین جو کچھ پڑھتے تھے اس کا پیچھا کیا اور شیعتین سے جادو سیکھا اور بعد میں سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں ہم کو سیکھائیں قرآن پاک نے کہا وَتَّبَعُ مَا تَتْلُ شَيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور وہ پیچھے پڑھے اس چیز کے جو شیعتین تلاوت کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بندورِ بادشاہی میں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ حَانَا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُ لیکن شیطانوں نے کفر کیا جس سے معلوم ہوا کہ یہ جادو گری کفر ہے اور علیہ عزباللہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی یہ تو شیعتین ہی کرتے ہیں دوسری بات کہ جادو سے کیا ہو سکتا ہے جادو کے اندر اللہ نے ایسے اثرات رکھے ہیں شیعتین سے مدد لی جاتی ہے دوسرے اسباب ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے لیکن یہ ایسے ہی سبب ہیں جس طرح کے تلوار میں سبب ہے کٹنے کا آگ کے اندر طاقت ہے جلانے کی پانی میں طاقت ہے ڈبونے کی لیکن جب اللہ چاہے ورنہ اگر پانی ہر ایک کو ڈبو دیتا تو حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں نہیں ڈبو سکا اگر ہر ایک کو آگ جلاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلا سکی اگر ہر ایک کو چھوری کاٹ دیتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں نہیں کٹ سکی قرآن پاک نے بھی کہا کہ جادو میں یہ اثرات ہیں لیکن اثر کس کو دکھائے گا اور جادوگر کس کا کیا بگاڑیں گے کہا کچھ نہیں کر سکتے وَمَا هُمْ بِضَارِ نَبِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور جادوگر کسی کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی جادوگری کے ذریعے سے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر جب اللہ چاہے تو جب یہ سب اللہ کے حکم کے تحت ہے تو بندے کو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کے لئے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھنی ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا سورة توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہی اللہ علیہی توکل توہ رب العرش العظیم جو صبح و شام سات مرتوہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی اہلیہ کے بارے میں سنا کہ ان کو آنکھ دکھنی ہوتی ہے اور وہ کسی یہودی سے اس پر دم کراتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ غیر ایمان والا ہے تو شرک والے کلمات پڑھ کے دم کرتا ہوگا ان کی اہلیہ نے کہا مجھے اس سے فائدہ تو ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا فائدہ اس لئے ہوتا ہے کہ شیطان ہی تمہیں کچھوکے مارتا ہے اور جب وہ شیطان کے خوش کرنے والے کلمات پڑھتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لئے چلا جاتا ہے تمہیں یہ نہیں پڑھنے چاہیے تو انہوں نے کہا میں کیا پڑھوں تو انہوں نے کہا تمہارے لئے اتنا تعفی ہے کہ تم وہی کہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے عرض کیا کیا فرماتے تھے فرمایا یہ دعا کرتے تھے اور حدیث میں دعا ہے اور حدیث میں دعا ہے اس سے بھی انشاءاللہ صبح و شام تک مکمل انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے وہ اکتیس آیتیں جن کو منزل کے نام سے جانا جاتا ہے اکٹھی فرمائی جن میں یہی تعاوض ہے اللہ کی پناہ لینا ہے اس کو پڑھے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اس میں دو آیتوں کا اضافہ فرمایا اور ہمارے حضرت اس میں دو اور آیتوں کا اضافہ فرماتے تھے منزل کے نام سے وہ ملتی ہیں اس کو صبح شام پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی حفاظت فرمائے گا اور ایک تیسری اور آخری بات کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاوضتین پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیرنا ثابت ہے اسی کے ساتھ بات بزرگوں نے اس کو بھی جوڑا کہ تین مرتبہ آدمی درود ابراہیم پڑھے اور پھر گیارہ مرتبہ صور فاتحہ پڑھے اور پھر آخر کی تینوں صورتیں گیارہ مرتبہ پڑھے رہے قل اوہ اللہ قل اعوذ برب الفلک قل اعوذ برب الناس گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے پھر تین مرتبہ دروشری پڑھے آتوں پر دم کریں اور صبح بھی اور شام بھی اپنے جسم پر پھیر لے منزل پڑھے اور یہ پڑھے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور سب سے بڑی بات کہ اس پر یقین کرے وَمَا هُمْ بِدَوْرِ نَبِي اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں کوئی بال نہیں چیڑا کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے اس لئے ہم کو اللہ تعالی سے جڑنا ہے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنی ہیں اللہ کو حاجت رواہ مشکل کو شاہ ماننا ہے اور اسی کے در کے اوپر جھکنا ہے اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ذرعا في الارض وما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر توارق الليل ومن شر كل تارق إلا تارق يترك بخير يا رحمن وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحم الراحمين